موسیقی ایئر ہوسٹیج تو آئیے ملتے ہمارے مطر پراغ جی سے جنہوں نے ٹیلی ایئر ہوسٹیز کو اپنایا ہے پہلے میں بہت پریشان رہتا تھا کیونکہ میری ایئر ہوسٹیز یاتریوں سے زیادہ پائلٹ میں تلچسپی رکھتی تھی اور ہاں میں نے جل پان مانگا تو اس نے مجھے جل کے ساتھ ایک سو بیس پان کھلایا جو کہ مجھے بہت پورا لگا ایک بار تو اس نے حد ہی کر دی میں ممبئی سے پونہ جانے والی سلائٹ میں بیٹھا تھا لیکن ویمان پیس پچیس منٹ سے رنوے پر دوڑا جا رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ ویمان اڑ کیوں نہیں رہا ہے تو اس نے گھسے سے کہا ممبئی سے پونہ جانے کے لیے اڑنے کی کیا ضرورت ہے ہم بائے روڈ ہی جا رہے ہیں ہماری ایئر لائنز نے پونہ تک کا خاص رنوے بنایا ہے اور یہ سن کر میرا بگل والا یاتری پونہ کے بجائے کومہ میں چلا گیا لیکن یہ ٹیلی ایئر ہوسٹس مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ یہ میری پرانی ایئر ہوسٹس کی طرح سرکشہ کے نیم بتا کر پالٹ کے کیبن میں نہیں جاتی ہے بلکہ یہ خود اپنے ناجو خانتوں سے میری کرسی کی پیٹی باندھتی ہے اور ہاں جب بھی میں اسے ایکسٹرا ناشتہ مانگتا ہوں تو یہ میری پرانی ایئر ہوسٹس کی طرح بلکل منع نہیں کرتی بلکہ میری بیوی کی طرح آگ رہ کر کر کے کر کر کے زبردستی گھلاتی ہے جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ نئی ایئر ہوسٹس کمال کی ہے تو دیکھا دوستو پاراک جی ٹیلی ایئر ہوسٹس کو پا کر کتنے خوش رہے ہیں اگر یہ خوشی آپ بھی چاہتے ہیں تو آپ کے ویمان میں بھی آ سکتی ہے ہم شاکنگ نیتورکی ٹیلی ایر ہوسٹس ہو ہو ہو